ایک شخص گوشت کو فریز کرنے والے کارخانے میں کام کرتا تھا ایک دفعہ کارخانہ بند ہونے سے پہلے اکیلا گوشت کو فریز کرنے والے حصے میں چکر لگانے گیا تو غلطی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ اندر برف والے حصے میں پھنس گیا چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھروں کو جا رہے تھے کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ وہ اندر پھنس گیا ہے وہ سمجھ گیا کہ دو یا تین گھنٹوں بعد اس کا بدن برف بن جائے گا اب جب موت یقینی نظر آنے لگی تو اللہ پاک کو یاد کرنے لگا اپنے گناہوں کی معافی چاہی اور اللہ عزوجل سے کہا کہ اے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جہل سے نجات دینے والے اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک کام بھی فقط تیری خوش نودی کے لیے انجام دیا ہے تو اس کے صدقے مجھے اس قید سے رہائیت آ فرما وعدہ کرتا ہوں اس کو مرتے دم تک انجام دیتا رہوں گا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے ایک یا دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اچانک سردھ خانے کا دروازہ کھلا چوکی دار بھاگتا ہوا آیا اور اس شخص کو اٹھا کر باہر نکالا اور گرم ہیٹر کے پاس لے آیا جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے چوکی دار سے پوچھا کہ تم کیسے وہاں آئے چوکی دار بھولا کہ جناب مجھے بیس سال ہو چکے ہیں اس کارخانے میں کام کرتے ہوئے ہر روز سیکڑ و مزدور اور آفیسر کارخانے میں آتے اور جاتے ہیں لیکن آپ ان چند افراد میں سے ہیں جو جب بھی کارخانے میں داخل ہوتے ہیں تو مجھے مسکرا کر سلام کرتے اور احوال پرسی کرتے ہیں اور نکلتے ہوئے آپ کا خدا حافظ کرنا میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں جبکہ آپ وہ شخص ہیں جس کے نزدیک میرا بھی کوئی وجود ہے آج بھی گزشتہ دنوں کی طرح میں نے آپ کا سلام تو سنا لیکن خدا حافظ کہنے کے لئے منتظر رہا جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں گرفتار تو نہیں ہو گئے وہ شخص حیران ہو گیا کہ کسی کو سلام کرنے اور خدا حافظ کہنے جیسے چھوٹے سے کام کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی بھی کسی کو بھی حقیر مت سمجھیں وہ بھی بالکل ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے مشکل وقت میں وہی ہمارے لئے فرشتہ ثابت ہوں اللہ تعالی مجھ گناہگار سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی طرح